بسم اللہ الرحمن الرحیم الموالج پلس یوٹیوب چینل کی جانب سے اپنے تمام محترم دیکھنے اور سننے والوں کو سلام بیش کرتے ہیں اور امید ہے کہ آپ سب بفضل تعالی بخاریت ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سب کے جائز مقاصد اور جائز دعائیں قبول و منظور فرمائے اور ہر مسلمان کو اپنے اور اپنے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرمائے پنجگانہ نماز اور تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائے جس تو کوئی بھی وظیفہ یہ عمل کرنے سے پہلے درود پاک ضرور پڑھ لیا کریں تو آئیے مل کر حصول برکت کے لئے درود پاک پڑھتے ہیں اللہم سلی علی محمد و علی آل محمد کما سلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید یہ تو دوستو آج پھر میاں بیوی کی محبت کے لئے ایک اور مجرب وظیفہ لے کر آیا ہوں دوستو یہ بھی قرآنی وظیفہ ہے اور سورہ یاسین کی ہر مبین کا یہ عمل ہے جی ہاں سورہ یاسین میں سات مبینیں ہیں اور ہر مبین پر یہ عمل کیا جائے گا سورہ یاسین کو اس طریقے سے پڑھا جائے گا کہ ہر مبین پر آپ یہ عمل کریں یہ پڑھائی کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو بے انتہا فائدہ ہوگا طریقہ اس عمل کا یہ ہے کہ بعد نمازِ عشاء کسی بھی روز آپ کو کر سکتے ہیں یہ شرط نہیں ہے کہ قرآن دن کرنا ہے کسی بھی روز بعد نمازِ عشاء باوضو اور قبلہ روح ہو کر آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے اور سورہ یاسین کو پڑھتے ہوئے جب پہلے مبین پر پہنچیں تو وہاں چار سو پچاس مرتبہ حسبون اللہ و نعمل وکیل نعمل مولا و نعمل نصیر یہ آپ نے پڑھنا ہے اور اسی طرح دوسرے تیسرے چوتھے پانچمیں چھٹے اور ساتمیں مبین پر رکھ کر یہ آیت مبارکہ چار سو پچاس مرتبہ پڑھیں حسبون اللہ و نعمل وکیل نعمل مولا و نعمل نصیر وظیفہ شروع کرنے سے پہلے سات مرتبہ ضرور پاک ضرور پڑھیں اور وظیفہ مکمل کر کے بھی سات مرتبہ ضرور پاک پڑھیں اس عمل کو سات دن تک کرنا ہے یہ سات دن سے زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ وظیفہ سات دن کا ہے اس سے زیادہ کریں گے تو آپ کو اور بھی زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ وظیفہ کے دوران اپنے مقصد کو پوری طرح مرد نظر رکھنا ہے اور ان سات دنوں میں کسی کو بھی یہ نہ بتائیں کہ آپ کوئی وظیفہ کر رہے ہیں اس وظیفہ کی یہ سب سے خاص بات ہے کہ جب آپ یہ شروع کریں سات دن تک کسی کو یہ نہ معلوم ہو کہ آپ وظیفہ کر رہے ہیں سات دن کے بعد اگر آپ کسی کو بتائیں گے تو کوئی اس میں پرابلم نہیں بتا سکتے ہیں لیکن یہ وظیفہ کے دوران کسی کو نہیں بتانا رات کو عمل مکمل کر کے کسی سے بھی بات کیے بغیر آپ نے سو جانا ہے اس عمل کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے آپ کی دعاوں کے ہم بھی طلبگار ہیں جی تو دوستو بات ہماری تمام ہو گئی اگر بات آپ کو اچھی رکھی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں کیونکہ اچھی بات کو شیئر کرنا صدقہ اجاریہ ہے اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں اب ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت انشاءاللہ جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ